اسلام علیکم میری ویڈیو کو دیکھیں گا لائک کیجئے گا شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پالک لوں گی اور اس کو بھلکل اس طرح سے باریک باریک کٹ لوں گی کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ساری پالک کٹ لی اس کو اچھے طریقے سے دھولوں گی 3 سے 4 دفعہ پانی سے نکالوں گی تاکہ مٹی نہ رہے اور پانی ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی پالک ہماری دھول چکی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ایٹ کیا زیادہ نہیں کیا اور اس کو میں نے دیسی چولے پہ رکھ دیا ہے ہم پالک جو ہے چکن اس کو ہم دیسی طریقے سے بنائیں گے لیٹو پر رکھتے ہیں جب تک اس کو بائل نہیں آجاتا بائلات میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری پالک اچھا سا بائلانا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس پالک کو تب تک بائل کریں گے جب تک یہ گل نہ چاہر اس کا پانی بلکل ڈرائی نہ ہو جائے یہ دیکھیں دوسرے چولے پہ ہم کریں گے میں نے ہانڈی میں ون کا پیاز لے لیا ہے بلکل باری کٹا ہوا پانس سے چھے ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دیا ہے ہاف کیجی یہ ہاف کیجی میں نے چکن لیا ہے چو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادھرک لسن کا پیس لیا ہے ہسوے ذائقہ نمک ہے ون ٹیبل سپون میں پاس سرخ مرچ ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے اور ایک کپ ٹی ماٹر ہے یہاں دوسرے دیسی چولے کو بھی میں نے آگ لگا دی اور میں نے اس کے اوپر ہنڈیا رکھ دی ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاز براؤن نوکیا اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی سپائسز بھی ایٹ کر دیں گے میں سارے سپائسز ایٹ کر دوں گے میں دیکھیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں آپ کو پالک کی لک بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تقریبا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو میشر لے کے ساتھ ساتھ میش کرتی رہوں گی وہ میش بھی ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے پانی ڈرائی بھی ہو جائے گا تب تک ہمارا چکن گھل جائے گا ٹھیک ہے واپس ایک دفعہ چکن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا چکن دوسری سائٹ پہ بن رہا ہے بہت سبتہ سکشپوئیں آ رہی ہیں اب ہمارا پالک کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب میں چکن میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اب اچھے طریقے سے ہم نے اس پانی کو بلکل ڈرائی کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا کھانا تیار ہوگا ٹرائی کرنے کے بعد میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ایزی ہے یہ دیکھیں جی ہمارا بہت زبردہ سکشپوئ دار پالک بلکل ڈرائی ہو گیا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دیسی ہی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا